السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو میویوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم سب کو پریشانی ہوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو انہی دعاوں کے ساتھ آج کے اس مزیدار سے ولوگ کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنی تھی انباکسنگ کل رات کو مجھے دراز کی طرف سے ایک پارسل ریسیب ہوا تھا میرے حزبن نے دو دن پہلے بلوٹوٹھ ماؤس کا آرڈر پر پلیس کیا تھا اور وہ ہمیں فائنلی ریسیب ہو چکا تھا بہت ہی فاس سرویس تھے ڈیلیوری ڈائم بھی بہت ہی اچھا تھا اور کوالیٹی بھی چیز کی بہت ہی اچھی تھی یہ ہمیں ساتھ ماؤس پیٹ فری میں بلا تھا اور اس گفٹ کی ایکسائیٹمنٹ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلوگ میں ہمارے فیسیز سے اس کے بعد اس کی انباکسنگ کر رہے تھے میں حزبن اور یہ ماؤس جو ہے وہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا آئے گا وہ انباکسنگ کرنے کے ساتھ ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا تم دیکھ لینا you have wasted our money لیکن at the end results بہت زبردست تھے اور ان کو ماؤس بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہ جو ہے وہ چارجیبل بھی تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹری ڈیوائس بھی تھی یعنی آپ اس کو دونوں طرح سے use کر سکتے ہیں اس میں usb connecting port بھی تھا یعنی اس کے اندر سارے new جو ماؤسز ہیں ان کے جیسے فیچرز تھے اور یہ ان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھی کہ finally مجھے بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے order place کرنے آگئے ہیں چیزوں کا ایڈیا ہو چکا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اور کہاں سے order place کرنا ہے اور کیسی چیز کیسی آئے گی تو خیر یہ تو تھی میری اور میرے husband کی جو ہے fully starting day کی excitement اس کے بعد آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا ہانی کے پگی بینک کو میں دو سال سے ہانی کے بینک جو ہے وہ ان میں چھوٹے گلک میں پیسے جمع کر رہی تھی اور اب husband فائنیلی آئے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کو توڑا جائے اور ان کے اندر سے چیک کیا جائے کہ ہم نے دو سالوں میں جو ہے وہ کتنا پیسہ ہی کٹھا کر لیا ہے یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کٹھا کر لیا تھا اور یہ سب ہانی کی پاکٹ منی تھی جو بھی ہانی کے پیسے ہوتے تھے وہ ہم اس کو ہانی کے پگی بینک میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ جو ہے وہ اب بعد میں ہم اس کو اوپن کریں ہانی کے لئے کچھ چیز اچھی سی ہم پر چیز کر لیں تو بس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم دونوں نے بل کے ان کو توڑا اور اب ٹائن تھا بہین پیسوں کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ کرنے کا اور کلیکٹ کرنے کا ان کو ہم نے سپریٹ کیا تھا اور یہ بس ہم دونوں جو ہے ہم دونوں سٹارٹ ہو گئے تھے اپنی ڈیوٹی پہ اور ہانی ایز یوشوال ہم لوگوں کو تنگ کر رہی تھی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ پہلے فائف تھاؤنڈ کا جو ہے وہ ایک ہی نوٹ نکلا تھا تو خیر میں نے اس کو سپریٹ کیا اس کے بعد تھا آزنڈ اور ہم لوگ ہندر روپیس پہ آئے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہانی کے پاس ٹین روپیس کے کلیکشن تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہانی کی پاکٹ منی تھی اور جو بھی ہانی کو ایدی وغیرہ ملتی تھی تو وہ میں ہانی کے بیگی بینگ میں ڈال دیا کرتی تھی تو یہ سارا کچھ تھا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو بہت ہی زیادہ خوش تھی مجھے بہت زیادہ مزہ آرہا تھا بھئی ان پیسوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے میرے ہزبین بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ وہ ہانی نے اپنا اساسا جمع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ تو خیر اسی ایکسائٹمنٹ ہسی خوشی اور باتیں کرتے کراتے ہم لوگوں نے جو ہے وہ سارے پیسے کاؤنٹ کیے بہت ہی مزہدار سی فیلنگ تھی میں آپ کو جو ہے وہ باتوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی بس میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہی تھی یہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لئے ہمیشہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیگی بینک کو پرچیز کیا کریں اور ان کی اسی طرح سے منی جو ہے وہ کلیٹ کیا کریں ان کو سٹارٹنگ سے منی کی امپورٹنس کا بتایا کریں ان کو پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا جمع کرنا سکھایا کریں تاکہ کل کو ان کے اندر یہ حیبیٹ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے ڈیویلپ ہو اور ان کو پتا ہو کہ ہم نے کس لیمٹ میں رہ کے کس چیز کو کھیلنا ہے کس چیز کو ہم نے پرچیز کرنا ہے کس چیز کو نہیں کرنا یعنی ان کے اندر یہ دیسین میکنگ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے سے سٹارٹ اپ سے ان کے مائنڈ میں چیزیں بتانی چاہیے بچوں کو تو خیر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی اکٹیویٹیز ضرور کیا کریں ان کو اس طرح کی اکٹیویٹیز میں بزی کیا کریں ان کی برین ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو خیر آپ لوگ کے ساتھ باتیں کرتے کراتے ہیں اور ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ اچھی شیئر کرتے کراتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے نوٹ ہم لوگ نے کٹھے کر لیے تھے اور سب سے زیادہ ٹائم ہم لوگ کو لگا تھا ان ٹین روپیز کو کلیکٹ کرتے اور کاؤنٹ کرتے ہوئے ہم لوگ اس ٹائم پر آنی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے تھے تو فائنیلی یہ تھا ساری منی جو ہم لوگ نے نکالی تھی ہانی کے پگی بینک سے اور یہ بنے تھے ٹوٹل ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے پاس ٹوٹل ڈربیز بیچ میں کچھ سکھے بھی تھے تو وہ ٹوٹل سکھے نکلے تھے تو یہ ساری ٹوٹل منی تھی اور اب ہم دونوں ہزبن وائف سوچ رہے ہیں کہانی کے لئے کچھ گولڈ کی چیز پر چیز کر لیں اسے تاکہ جو ہے وہ اس کی آنے والی لائف میں اس کے لئے کام آئے اور ایک بینک جو ہے ایک گلک ہم لوگوں نے بڑے سائز کا بھی رکھا ہوا ابھی ہم اس میں منی کلیکٹ کر رہے ہیں تو with a passage of time وہ بھی جب بھر جائے گا تو اس کی بھی کلیکشن ہم آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 بلکل مت بھولے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا بہت غلط بات ہے جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر پریس کریں اور پھر بلکس کو انجوائے کیا کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر سبسکرائب کیے بلکس کو دیکھتے ہیں تو ان کے لئے سپیشل ٹائپ آف ریکویسٹ ہے کہ بلک چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اس کے بعد یہ رہا ہمارا چھوٹوزا پیرٹ ماشاءاللہ یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اس کے اوپر جو ہے اوپر وغیرہ آنے سٹارٹ ہو گئے اور ہم لوگ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ اب ہینٹیم ہو گیا اور ماشاءاللہ یہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ آج ہی اوپر لے کے آئی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ کھیلوں پر ہانی کی جو ہے وہ حرکتیں دیکھتے ہوئے اور مسچیویز بھییوئر کو میں نے دیکھتے ہوئے اس کو فوراں سے اس کی ماما کے پاس واپس رکھ دیا تھا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ولوگز میں اپنی ڈیلی روٹین اپنے دن میں میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی اور کیا کچھ میں بناتی ہوں اپنے کیچن کی روٹین ہر چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو دوبارہ سے یاد کرواتی چلو کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور پھر ولوگز کو انجوائے کیا کریں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھئی اب یہ پیرٹ ہماری فیملی کا ایک پارٹ بن چکا ہے اور ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں دن بھئیو ہو چکا تھا دوپیر کے کھانے کا اور کوکنگ ٹائم تو آج پوپو جو ہے وہ بنا رہی تھی کڑی کیونکہ میں ہزبنڈ دو سال کے بعد آئے ہیں تو بھئی ان کی سپیشل فرمائش تھی کہ مجھے بھی یہ بنا کر کھلائی جائے تو بس پھر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چھت پہ آئے تھے فروٹس ٹائم تھا ان کو انجوائے کر رہے تھے اور یہ وہی ہانی ہمارے پاس اور ماشاءاللہ جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہم نیچے آئے تو یہ بن چکی تھی یہ تھی اس کی فائنل لوگ ابھی انڈر پروسیس تھی یعنی اس کے اوپر ابھی کام ہونا باقی تھا لیکن اس کی فائنل لوگ میں آپ لوگ کے ساتھ پھر کبھی ولوگ بھی شیئر کروں گی تو یہ ہی تھا آج کا ولوگ hope so آپ نے انجوائے کیا ہوگا so thank you so much for watching the vlog and that's it for today اللہ حافظ